آج ہمارے ڈسکوس کر رہے ہمارے پاس جو ایمارزون کا ایم آنیا الگوریتم ہے وہ ایلگوریتم کیا ہوتا ہے وہ کس طرح ڈزائن کی ایم آزون نے اور اس کے رینکنگ فیکٹرز کیا ہوتے ہیں مطلب کہ ایم آنیا الگوریتم کے بیس پر اپنے پروڈکٹس ہے وہ ایمازون کس طرح ررنگ کرتا ہے اور کس طریق پر لے گاتا ہے تم سٹارٹ کروچے دیکھوسٹ ہوں ہمارے پاس این این بیسیکلی ایمازون کا ڈیزائنڈ وہ الگوریتم ہے جو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون سے ریزلٹس جو ہیں وہ انہوں نے کسٹمر کو گینس سرچ شو کرنے ہیں اور اس کے لیے ایمازون نے اپنے دو کریٹیریاز جو ہیں مین وہ سیٹ کی ہیں جن پہ وہ جن پہ وہ میجرلی فوکس کرتا ہے نمبر ون پہ آتا ہے ریلیونسی نمبر ٹو پہ آتا ہے کنورجن اب ان دنوں کا ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے کنورجنگ ٹائپس کیا کہ ہم کس کسرے کنورجن ہوتی ہے اور نمبر تھری میں ایرین ایرین ایلگرزوم میں ہمیں کیا کہتا ہے کہ جی ایمازون آپ سے صرف اور صرف تب ہی پیسے لے گا چارج کرے گا جب آپ کی سیل ہوگا اس کا کا مطلب ہے کہ جی ایک کسٹمر آپ کے پرڈکٹ کے لسٹنگ پہ آیا اس نے پرڈکٹ آپ کی دیکھی ہے کمپلیٹ دیکھ لی ہے مگر اس نے آپ کی پرچیز نہیں کی تو اس پر ایمازون کو کوئی پیسے نہیں ملے گا اگر آپ کی وہ پرڈکٹ سیل کرتا تو پھر دن آپ کا ایمازون آپ کے پرڈکٹ سے اپنا کمیشن لے گا ہم دیکھتے ہیں مگر پاس جو فیکٹرز تھے وہ کیا تھے جی ایرین ایرین ایلگوریزم میں بتایا ہوں کہ جی ایرین ایرین ایلگوریزم ہے نا اسے ڈیٹا پوائنٹس کے ایک لات نمبر او پوائنٹس کو دیکھتا ہے جن میں یہ وہ شو کرتا ہے کہ کیا 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 پر فارمسی انڈیکیٹرز ہیں جن کی بیس میں میں نے پرڈکٹ کسٹمر کو سرچ کرنے پر شو کرنی ہے جو دیکھیں نمبر اوپن ہمارا پاس جہاں پیتے ہیں ریلیونسی دن آتا ہے کلک تھو ریٹ دن آتا ہے کنورجین ریٹ نمبر فورت پیتے ہیں باؤنس ایجٹ ریٹ اب ریلیونٹ سے کیا ہوتا ہے کہ جو اپنے کی ورڈیوز کی ہیں نا اگر کلائنٹ کی سرچنگ کے سرچ ٹرمز اور اپکے کی ورڈ آپ سے میچ کر رہے ہیں یا انکہ کلوز میچ ہے تو وہ آپ کی پولٹ کو اوپر شوک آ رہا تھے اصلا میں نے آپ کو لاش وڈیم اگزامپل دی دی سرچ ورڈ اور کی ورڈ سے کپریزن میں اگر آپ کلائنٹ آکے سرچ کرتا ہے بیسٹ ڈیسک فور آفیس میرنس کے دو دو اس نے مین کی ورڈ ہیں آفیس اور ڈیسک وہاں پہ کی ورڈ میں یوزڈ ہیں تو آپ کی ریلیونٹسی بن جائے گی اور آپ کی جو پوڈکٹ ہے وہ امازون وہاں پہ شو کر دے گا ناکس آتا ہے کلک تھوڈ ریڈ اس کا کیا مطلب ہے اگر آپ کوئی کمپین بغیرہ آپ امازون پہ رن کر رہے ہیں امازون نے سرچ اٹھ کیا سامنے پرڈکٹ آپ کے نظر آتی ہے اس کا بیسٹ کلک تھوڈ ریڈ کا فارمولا یہ ہے کہ جی نمبر of times your product is viewed divided by total number of clicks on your product اگر فارکزمپل کہ امازون نے آپ کے پرڈکٹ ایک سو بندوں کو شو کر رہی ہے اس میں سے دس بندوں نے اس پر کلک کی ہے تو مینس کے جو آپ کا کلک تھوڈ ریٹ ہے that is 10% وہ آپ پہ کیسے ہوگا جی 10 by 100 سے نکل لیں گے تو وہ آپ کا جو کلک تھوڈ ریٹ ہے وہ آ جائے گا اور دوسری کیا پاس کلک تھوڈ ریٹ کا امازون کہتا ہے کہ جن کا کلک تھوڈ ریٹ پوائنٹ فائی پرسنٹ سے زیادہ ہوتا ہے that is good کلک تھوڈ ریٹ امازون یہ کہتا ہے نیکس میں پہتا ہے کلک تھوڈ ریٹ مطلب کیا مراد ہے کہ جی اس کا مطلب یہ ہے کہ جی کتنے ویورز آ کے آپ کے پرڈکٹ کو ویو کر رہے ہیں اور سرچ کر کے کرنے کے بعد کتنے لوگوں نے آپ کے پرڈکٹ سے ویو کی ہے اور جتنے لوگ آپ کے ویور سے آپ کے بائر بن رہے ہیں that is called کلک تھوڈ ریٹ for example کہ اگر آپ کے پاس ایک سو بندے نے آ کے آپ کے پرڈکٹ ویو کی ہے اور ان میں سے آپ پانچ لوگوں نے آ کے آپ کے پرڈکٹ کو آرڈر کی ہے آپ کو اور آپ کے پرڈکٹ پرچیز کر لی ہے تو مینز کے جو آپ کا کنورجن ریٹ ہے that is 5% آپ کا 5% کنورجن ریٹ ہے جو اچھا ریٹ کنورجن ریٹ کیا جاتا ہے in the category of ایمازون نیکس میں فورس منٹ آتا ہے بہن سے اگزی ریٹ اس کا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جی ایک ویور آیا ہے اس نے کچھ پرچیز کرنی ہے وہ آپ کے پرڈکٹ کے ویب پیج کے اوپر آیا ہے پرڈکٹ لسٹنگ پر آپ کی پر آیا ہے اس نے آپ کی پرڈکٹ لسٹنگ آیا ہے اس نے لسٹنگ دیکھئے مگر اس نے کمپلیٹ ویب پیج دیکھے بغیر آپ کی پر لسٹنگ بند کر دی ہے that is called bounce rate exit rate مطلب یہ کہ ایک ویور نے آیا اس نے آپ کی پرڈکٹ دیکھئے تو تھوڑی کام اپیلنگ لگا ہے ٹائٹل سے اس کی فوٹو سے امیجی سے تو اس نے اس پر کلک کی ہے مگر اس نے کچھ اس سے اچھا نہیں لگا اور اس نے کئی اور پرڈکٹ پرچیز کر لی گئے وہ آپ کا ویب پیج کمپلیٹ دیکھے بغیر ہی وہ آپ کا پیج exit کر گیا ہے that is called bounce rate پر نیکس میں رپس اے نائن کے الگوریتم کے رینکنگ فیکٹرز کیا کہتے ہیں میں پر ٹوٹل سے 11 فیکٹرز ہیں جو کہ آپ کے مین رینکنگ فیکٹرز ڈپینٹ کرتے ہیں کہ Amazon کون سے پارڈکٹ سلڈر کو سرچ ٹرمز انپٹ پر شو کروائے گا پر نمبر ون پر مرپس آتا ہے sales history اس سے بی اثر بھی ہم کہتے ہیں اس کا مرپس کیا سین ہوتا ہے آپ کے پرڈکٹ کتنی sales ہوئیں ہیں آپ کو کتنے comments آئیں ہیں کتنے reviews آئیں ہیں اور آپ کے کتنے positive اور negative comments ہیں پلس آپ کی پرڈکٹ کی overall average ڈیٹنگ کیا ہے نمبر ون پوائنٹ نمبر ٹو پر کیا ہوتا ہے آپ کے title دیکھتا ہے bullets دیکھتا ہے description دیکھتا ہے اور keywords دیکھتا ہے کہ جی آپ دیکھیں ورڈ ہے ورڈ ایکساممل سان وڈیو میں دکھتا ہے اگر بھی ورڈ ایسک title میں بھی use ہوا ہے بلٹس میں بھی user کئی ورڈس میں بھی user اگر آپ کے چاروں جگہوں پر same words repeat ہو رہے ہیں کسی ایک سی ایسکل میں گھما پھر آ کے امازون ان کو توو فیکٹر میں شوک کرے گا زیادہ فوٹو گراففی مطلب جو فٹوز آپ نے امیجز لگائیں پوڈٹک کی وہ کس طرح کی ہے نمبر 4 پاتا ہے پرائس پرائس میں کمپیٹر دس کمپیٹر بیٹھے ہوئے ہیں آپ پرائس کی پرائس دس گیارہ بارہ تیرہ ڈالر ہے اور آپ نے پرائس لکھ دی ہے 9.99 ڈالر تو مطلب کہ آپ کی پرائس منیمم ہے تو ایمازون مینمم پرائس کو ہمیشہ ٹوپ پر لے کی آئے گا نمبر 5 پاتا ہے ریویوز تو کہ وہ ہمیشہ سیلس مہم شیئے دیکھتے ہیں ہم نے کہا جتنے زیادہ ریویز ہوں گے جتنے اچھے ریویز ہوں گے اپنے 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 فرنز سے لنک شیئر کیا تھا تو جتنی آپ کے پرودر کے سنتای آ رہی ہو گئے جتنی آپ کے ایکسٹرنل ٹریک اضر دن ایمازون آرہی ہوگا جتنی ٹریک جسے پرودر ایمازون زیادہ ہوگی ہمیشہ ایمازون اس پرودر کو اوپر بھی شہ کرے گا سب سے اوپر اپنے پاندہ بیس لوگ نے پورٹک لسٹ کی ہوئی ہے انہوں نے صرف دو لوگ ہیں ہمارے پاس ٹاک پڑھا اور ہمیں ڈلیور کر رہے ہیں امازون ان دو کھمیشے ٹو پر شو کرے گا اور جن کی پورٹکٹ جو انہوں نے اون ہولڈ رکھی ہیں یا ان کی انوانیٹری ختم ہو چکی ہے اسے امازون نیچے میں چلے کے آئے گا نمبر ایٹ میں ہمارے پاس آتا ہے اوڈر ڈیفیکٹ یا ریٹرن ریٹ اب اس میں کہتے ہیں امازون یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے پاس کونس میرے سالر ہے جس کی ایک پورٹ پر چیز کرنے کے بعد جو ہمارا بائر یعنی کسٹمر ہے وہ اس کی پورٹ ریٹرن کر رہا ہے یا اسے اپنے ریفنڈ کروا رہا ہے جس کا وہ ریٹ مینیم امزا زیرو ہوگا ہے امازون اس کو تو پی شو کرے گا نمبر نین پتا ہے اے پلس کونٹینٹ ہے امازون یہ دیکھتا ہے کہ کونٹینٹ کس نے اچھا لکھا ہوئے کس نے اپنے ڈسکرپشن اچھے دیئے کس نے اپنے بولٹ پوائنٹ اچھا لکھا ہوئے کس نے اپنے ٹائٹل اچھا لکھا ہوئے جو ان کے اچھے کونٹینٹ میں آئے گا مطلب اچھا پرانٹ سے کیا مرات ہے کہ جو اپنے قوائلیٹی ورڈ یوز کی ہو آپ کے سنتینٹس جو ایک پروپر سینٹس ٹو ہوں اور آپ کا جو ایک ہے جو ٹیکسٹ ہے وہ پلئیے ریزم اس میں نہیں ہے پلئیے ریزم یہ آپ کا کونٹینٹ نہ ہو ہمیں تو انجھے ٹوپ پر شو کرتا ہے نمبر ٹین میں دیکھتا ہے کہ جوں کی آنسٹ ٹویسن کا اگر کوئی بند آیا ہے اس نے پروڈرٹ پر آپ کے کوئی 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 کوئیوسن کی ہے تو آپ کتنے پروپر آپ کے کوئی آنسٹر کی ہے جتنے پڑا جس کی سب سے میکسیم پرسنٹیج ہوگے کوئیسن آنسٹر کرنے کی اگر آپ کو کوئی بھی کنسرن یا چیز پروپر سمجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر دیجئے گا تو میں آپ کو ہمارے پاس کا ریپلائی کر دوں گا